ناظرین این ایچ ون نیوز میں آپ کا ایک بار فرکھر مقدم مہر شادوانی ایک رپورٹ کے ساتھ چھپورا کندھار لولاب میں آج سمائل فانڈشن نے ایش کے اشتراک سے ایک طبیعی کیم کا انقاط کیا گیا اس موقع پر سینگل لوگ ان کی طبیعی جانچ کی گئی اور انہیں مفت عدیویہ تقسیم کی گئی جبکہ اس موقع پر سماجی تنظیم کی طرف سے کئی گریب لوگوں کو مفت گزائی اجناز بھی تقسیم کیے گئے فلائی تنظیم سمائل فانڈشن کی سیکٹری سجاد احمد اور انچارج کپوڑا فاروق احمد نے میڈیا نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لولاب میں اس طرح کے مزید کہیں کیم لگائیں گے تاکہ دہا تو میں رہنے والی گریب لوگوں تک طبیعی صلیحات پہنچ پائے اس موقع پر انچارج کپوڑا فاروق احمد نے ڈپٹی کمیشنر کپوڑا اور اس کپوڑا سے اپیل کی کہ وہ اس طرح پروگرام کرانے میں فلائی تنظیم کو اپنا اشتراک بہم رکھے ایٹین ہنڈرن پیشنٹز دیکھیں سبح سے جو کیمپ ہے وہ سمائل فانڈشن اور آئیوز ڈپٹمنٹ کو پارہ کے جانب سے ملک کرو ایک فار فلنگ ایریا ہے لولاب کا جس کو چھنگری کے نام سے جانتے ہیں کندہر میں ہیں یہ تو یہاں پہ زیادہ تر جو ہم نے پیشنٹز دیکھے ہیں وہ زیادہ تر ریسپریری ٹریکٹ کے پیشنٹز دیکھیں یعنی جن کو زیادہ تر چھاتی کی پراؤلیم تھی ملکہ ان کو کپ کی پراؤلیم زیادہ تھی چونکہ ہمارے آئیوز سسٹم میں جب سے کووڑ سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہم اسی کام میں لگوئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ایمینیٹی کسی طرح سے بڑھ جائے وہ اس انفیکشن سے محفوظ تھے تو اس کیمپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس میڈیسن کے بارے میں ان کو ایویرنس پائدہ ہو جائے چونکہ ہم نے صبح سے زیادہ تر جو پیشنٹز دیکھے ہیں اسی ریسپریری ٹریکٹ ہو تو ہم نے زیادہ تر یہی میڈیسن دیسٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم نے دیکھے زیادہ تر پیشنٹز جو تھے وہ گیسٹر کے پیشنٹز تھے تھرڈ نمبر پہ زیادہ جو پیشنٹز تھے دوائی جو ہے یہ ایمینیٹی بوست کرتے ہیں ایک پرسن کو جب ہم یہ دوائی دیتے ہیں ایک پیشنٹ کو تو یہ ایمینیٹی بوست کرتے ہیں چونکہ کوئیڈ کا اس ٹائم کوئیڈ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ایمینیٹی بڑھ جائیں اگر خدا نہ چاہتے ہیں کوئی انفیکشن ہو جائے اس کی جو یہ وہ سیویرٹی ہے انفیکشن کی ہے وہ کام ہو میں لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہیلے سینٹرز بھی ہے ہماری ڈسنسیری نزدیک میں ہے ہم نے بھی صبح سے بہت سارے ایسین پیشنٹ ہے دیکھے ہیں جن کی سائنن سیمٹرمز ڈائیبیٹیز بولر پریشن کے لیے تو ہم نے ان کو ایویر کیا ہے کہ اس میں کیا ہے اگر شکریہ کے لیے ایویر کیا ہے ہمارے سینٹر پر ان کو دبائی بھی فری میں مل جائے گی اور ٹیسٹ بھی فری میں ہو جائے آپ یہاں پہنچیں ہمارے ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کا شکریہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بہت گریب لوگ ہیں جو کہ اپنی آواز تک نہیں پہنچا سکتے ہیں کہیں تو ہمارا ایک بندہ یہاں تھا اس سے ہم نے کوڈنیٹ کیا کہ آپ بولو وہاں کیسی جگہ ہے جہاں ہم ایک فری میڈکل کیمپ اور ایویرنس پرورگرام کریں کیونکہ کوئیڈ کا جو روجان ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہاں پہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوں گے تو اسی لئے ہم نے ایک پہلو کیا یہاں تک پہنچنے کے لئے تو انشاءاللہ آج ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم یہاں ان لوگوں سے ملے ہم نے یہاں ہی دوسرا پرورگرام رکھا ہے فری فوڈ کٹس کا جس میں ہم نے آٹا رکھا ہے راشن رکھا ہے تیل رکھا ہے مرس رکھا ہے ٹرمیرک پورڈر رکھا ہے وہ بھی ہم نے تیس چالس کٹ ہم وہ یہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے جن کا ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ بہت گریب ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا اور دوسرا ہم جو نیڑی پیشنٹ ہو ان کی ہم مدد کرتے ہیں ہمارے انجیو جو بچارے شادی کے لائق لیٹکیا ہیں مگر گھر میں کچھ نہیں ان کے لئے بھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو سر ہماری انجیو ایسا کام کرتا ہے سر اس میں تو بہت سے لوگوں کا تاؤن رہتا ہے جو انجیو کو مدد کرتے ہیں ہمارے میمبرز ہیں آرگنائزر کے جو ہمارے میمبر ہیں وہ تاؤن کرتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ تاؤن کرتے ہیں یہاں تو بہت زیادہ زورت ہے کیونکہ یہ یہاں ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو گھر میں ہی رہتا ہے تو یہاں تو زیادہ ایویڈنیس کی زورت ہے ایش ہے ہمیں کلور اپریشن ایش کے ساتھ ہے تو ہم یہ میٹکل کیم کرتے رہتے ہیں ان کے ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحبہ ہے جو ان کو چک کر کے پھر دبائی دیتے ہیں ہم دبائی کھالی یہاں مہیا رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب رکھتے ہیں سر کافی فرق ہے جیسے وہاں ایش کے جو ڈسپنسری ہے جگہ جگہ کھلے ہیں یہاں تو لوگوں کو بہت فائسلائیت تائی کرنا پڑتا ہے وہاں تک جانے کے لئے سر یہ ہمارا فارق صاحب جسے ہم نے کارڈنیٹ کیا تھا یہ کیمپ کرنے کے لئے اسی نے انفارمیشن کی تھی تقریباً ہمیں چار مہینے لگے اس کیمپ کو یہاں ارگنائز کرنے میں یہ جو آپ نے کپ کپ نیڈی فیملیز میں جی سر آج ہی کریں گے شکریہ اپنی کے ساتھ میرے نام فاروق حمل ہے جی میں سب سے سب آپ نے سیزار سب کو شکریہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کا بھی ویلکم کرتے ہیں آپ کی میڈیا سے بھی ویلکم کرتے ہیں اور سب سے ہماری جنہوں نے ہماری سپورٹ کیا تو یہ مجھے ایک شوق ہے جیسے میں نے ایک شوق تھے میں نے ان کو اپنی سجاد صاحب کو رکیشت کی میں نے بولا ہمارا ایک بیگ بورڈ علاقات ہے جیسے میں بھی یہاں ہی کا لوکل رہنے والا ہوں تو میں نے آج پہلی بار یہ لولا میں یہ کیمپ کیا آپ کو پڑھتا ہوگا آپ سے جو انجیوں کا یہ کیمپ ہے یہ مجھے ڈشٹو کپارا میں ابھی تکن نہیں نظر کہیں آیا ہے میں نے سین اگر میں ان کو رکیشت کیا میں نے بولا آپ جب میں نے دیکھا ہمارے بورٹ آپ نے دیکھو گا یہاں کے لوگ جو ہیں بورٹ گریب ہیں تو ان کی وجہ سے آپ نے دیکھو گا ہمارے پاس جیسی دعائی ہے راشن کا کوئی انتظام ہم نے کیا ہے وہ بھی آج دیں گے آپ خود بھی دیکھو آگے کیا ہوگا وہ بھی کروں گا ابھی اس وقت ساڑھے تین سو جو میں پاس تھی ساڑھے تین سو ہو گیا ہے ابھی آگے شام تکر تو چلے گا اگر ہمارے ساتھ سپورٹ یہاں کا ڈسٹر کمیشنر کرے گا میرے ساتھ سپورٹ یہاں کا ایس پی ساب میں سپورٹ کریں گے میں سیزار صاحب سے یہ رکیشت کروں گا کہ میں آپ کے یہاں کے ڈسٹر کپارا کونے کونے مچھل تکر میں یہ میڈیکل کرتا رہوں گا اور جو بھی مجھے لیکن یہاں پر میں جو ہماری ڈسٹر کمیشنر ہے وہ ہماری سپورٹ کریں ایس پی سا ہماری سپورٹ ہیں دیکھیں میں آپ کی چلنل سے یہ کہتا ہوں آج کہ ہمارے جو سیزار صاحب ان کا ویلکم ہے یہاں پر آج پہلی بار یہاں پر انہوں نے وادی لولا میں کیمپ کیا ہے آپ نے خود بھی دیکھا یہاں لوگوں سے بھی آپ نے بات کیا ہوگا یا آپ دیکھو لوگ کتنے یہاں خوشی میں آئے دیکھو آپ نے خود دیکھا ہمارے پر مدیشن کتنی ہے ہمارے پر راشن ہے سینکے سے راشن آئی ہے آٹا ہے چاولا ہے سب کچھ میرے پاس سینکے سے ہم نے لگا ریاں لائی آپ نے گاریاں میری بھی دیکھ چکے اپنے لینڈز بھی دکھی ہیں ہم نے ہر کوئی فیسیلٹی جہاں ان لوگوں کے لیے لکھی ہیں میں فیر افیسر ہوں انجیو کا یہاں جو میڈیکل کیمپ کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں ہمارے جو ڈریکٹر صاحب اس پر ایسٹی جارت صاحب جی سر میں آپ کو آپ کا شکریہ کر دیں اور یہاں کے ڈی سی صاحب جو ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں اور ایس پی صاحب میں شکریہ جائے گا چار پانچ دن سے پیچھلے میں نے یہ فیمیشن بنائی اور یہاں کے بیگ ورڈ میں کیمپ کیا یہاں انجیو کا کوئی بھی یہاں جو دپارٹمنٹ کا انجیو کیمپ ہے یہ کبھی درست کپڑا میں نہیں ہویا آج پہلی بار باردی و لولاب میں میں نے کیا ہے تو میں آپ چنلل سے چنلل کرتا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہماری ڈی سی صاحب ہیں ایس پی صاحب وہ میرے ساہ سپورٹ کریں آپ نے جو سوال کیا مجھے بولا کہ یہاں میں مچھل تکر کیمپ لگاؤں گا ایسی بات نہیں سوکر سے ساڑھے چار سو میرے سے ہو گئے ہیں ابھی شام تکر ابھی بڑھا ایک بجنے والا ہے تو ساڑھے چار سو ہو گیا جی ہاں اس کے لیے میں نے انتظام کیا ہے یہاں پر جیسے رائے سے میرے پاس آٹا ہے اور کچھ اور بھی چیزیں بسکوش ہونے میرے پاس سب کچھ ہے تو آج میں کیمپ کے ساتھ جو ہی کیمپ میں میرے ایوزوریشن ہوگا جو بھی یہاں پر ریو لوگ ہیں وہ ارکو میں آپ کروں گا اور سب سے پہلے آپ کے چلسے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں کے جے کے پی جنمور کشمیر کا یہاں کے لوگ میں کرتا ہوں کرکزار ہے ہاں اس کے ماہ دستا اور ایک یاچا مرچ تلو یہ چاو تو کیا کیا لیا آپ نے چاو لیا مرچ دی پہلے کبھی کسی نے دیا تھا آج تک کسی نے نہیں دیا کسی نے نہیں دیا آج تک تو کہاں کے رہنے والے ہیں ناڑ میں رہتے ہوں تو کتنے لوگوں نے لیا آج بہت لوگ میں چھے دو تین سو ہم شکر ہزارے انجو سمایا فانڈیشن کے اور بعد میں ہم شکر ہزارے فارک صاحب کے جس نے یہ میرے کانوں میں آواز جال کے ہمیں ہیں لیکن کم کریں گے میں نے اس کو بولا بلکل ٹھیک ہے ہم پاسمدہ علاق ہے بلکل گریب لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سوارا ملنے چاہیے زیادہ یہ بھیوہ ہیں گریب بچے ہیں وغیرہ ہیں پھر اس نے میرے کو ایک ٹائم دیا جنوی تس جنویری کو آٹھ جنویری کو برد پڑی پھر ہم ڈیش صاحب کے پاس یہ گیا تو وہ ٹائم کرسل کر رہایا پھر ڈیش صاحب نے امر میں پہلی دفعہ یہ کام کروایا آج تک کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا آٹا لیا چاو لیا چاہ لیا چاہ لیا اور حلدی لیا نمک لیا مرچ لیا جو بسکوٹ جو آپ نے یہاں لیا تو سب تقریب 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 ہوگے ساڑھے تین سو اوپر آلہ 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 مرچ لیش صاحب کا بہت شکر گدا ہی کہ اس نے بہت شکر گدا ہی کہ ہم نے بھی دیا اور ہم نے یہ کام دیا لیا یہ آپ نے پہلے ہی میں بولا آپ کو آج میں نے میڈیکل کیا یہاں بہت گریب لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر جتے جتنا میں نے ایک دو سو بندے کو جو راشن دیا جو آپ نے یہاں لوگوں کو پوچھا ہوگا آپ نے یا جیسے تیل دیا ہے چائے دیا ہے اٹا دیا ہے یہ سینے کے سنے میں مگایا تھا اور انجو نے میں باردی لولاب میں پہلی بار کیا تو میں آپ کی وسائل سے یہ کہتا ہوں لہتر گورنر سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں دی سی صاحب کے بھی یہاں کے حاصل میں اس پی ساب کو کشت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری سپورٹ کریں تو انجو جو ہمارا ہے یہ ہاتھ دشٹک میں جائے آپ کو دیکھو میں بات آپ کو میں گا ہوں یہ پیچھے دیور ہے دیور ہے لولاب ہے سوگا میں کلا روس ہے اور ہمتشل علاقے ہیں تو ان علاقوں میں میڈیکل کیم کو جب تک ہماری سپورٹ میری کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ڈی سی صاحب ایس پی صاحب تب دیں آپ کی فارسہ بڑنی فیلر ہوتا ہے کوئی گریب ہوتا ہے گر انہوں سے ان کو آج تک ایم جو کی طرف سے مدد نہیں ہوئی ہے نے کسی کوٹ کے کھٹ ملایا ہے بالکل میں آپ نے دیکھو گا میں ایس ایم ایس لے کر سوبرہ لے کر برزالہ دیکھا ایک اپس طالت ، میں ہر اپس طال کے اندر ایک رونڈ ہوتا ہے میرا ایک رونڈ کے اندر دیکھتا رہتا ہوں میں اکثر میرا یہ باتریریشنے میرا ایک رونڈ ہوتا ہے چاہے ایس میں اس کی بات کرو یا سی ای 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 موس سے یا سی 71جاąnovی جو آپ نے بولا میرا انجوا چاہ رہا ہے میرا شیل سو pillars کرتا ہوں mismo کبھی اللہ جو چاہے بلر کہو کو اور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں شکریہ سر شکریہ سر اسی ریپورٹ کے ساتھ دیجئے ارشاد وانی کو اجازت اللہ حافظ ناصر شکریہ و السلام سلام